خود سوچیں کہ اگر میں نے اتنے سپینڈ کیا ہے تو میں نے اس میں کمائے کتنے ہوں گے اسلام علیکم سب سے پہلے تو ایک تکلف کیجئے اور یہ ویڈیو جائے نا اس کو فل سکرین میں بغاش کریں کیونکہ یہ موبائل کی ریکارڈنگ ہے اور میں نے اس لیے اس کو ورٹیکلی اپلوڈ کرنا ہے تاکہ کچھ بھی بلر نظر نہ آئے اور سب کچھ آپ کو فلئر نظر آئے تو یہ ویڈیو ہونے والی ہے ایک ویب سائٹ کے بارے میں جسے میں نے بزاتے خود استعمال کر کے ارننگ کی ہے یہ ویب سائٹ فیک نہیں ہے کیونکہ یہ دعویٰ نہیں کر رہی کہ یہ ہمیں پیسے دے گی بلکہ یہ ہمیں ایک سروس دیتی ہے جس کو ہم یوز کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس پر سائن اپ کیسے کرنا ہے پھر اس پر آپ نے کام کیسے کرنا ہے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور پھر اس کو اپنے فائدے کے لیے اپنی ارننگ کے لیے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ اس ویب سائٹ پر لینڈ کر جائیں گے یہاں پہ آپ کے پاس سائن ان فارم آئے گا اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو یوزر نیم پاسور لکھے سائن ان کر لیں اگر نہیں ہے تو سائن اپ پہ کلک کر دینا اس کے بعد یہ فارم آئے گا اس کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا جہاں پر فول نیم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا واتس اپ نمبر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا یوزر نیم لکھنا ہے جہاں پہ پھر اپنا ایمیل ایڈریس لکھنا ہے then again آپ نے اپنا واتس اپ نمبر دینا ہے اور پھر اس کے نیچے آپ نے اپنا پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے میں جہاں سے پاسورڈ والا پارٹ کٹ کر لوں گی تاکہ میرا یہ اکاؤنٹ سکیور رہے گا then آپ نے اس پہ ٹیک باکس کر کے آئی ایم ناٹ ارو بو کرنا ہے اور then اس پہ سائن اپ پہ کلک کر دینا آپ نے تو اب اس پہ آپ کا اکاؤنٹ بن جکا ہے اکاؤنٹ بننے کے بعد ایسا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ میں نے آپ کو سائن اپ سکھانے کے لیے اکاؤنٹ بنایا ہے ویسے میں خود ایک اور اکاؤنٹ یوز کر رہی ہوں میں اس اکاؤنٹ کو سوچ کر کے اپنے اسی اکاؤنٹ میں آتی ہوں جو میں خود جوز کرتی ہوں اور اس پہ پھر میں آگے آپ کو باقی ڈیٹیل دیتی ہوں تو یہ میرا اکاؤنٹ ہے جو میں بیلس سے جوز کر رہی ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اتنے پیسے 14,049 رویز سپینڈ کی ہیں اگر خود سوچیں کہ اگر میں نے اتنے سپینڈ کیا ہے تو میں نے اس میں کمائے کتنے ہوں گے ابھی تک اس ویب سائٹ پہ اتنے آڈرز لگ چکے ہیں اور ابھی جو میرا اس اکاؤنٹ میں بیلس ہے وہ 3 رویز ہے بیسکلی یہاں پہ ہمیں یہ سوشل میڈیا کی سرویسز دیتے ہیں جو ہم آگے لوگوں کو سیل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لے کے کچھ ٹپس این ٹرکس ہوں گی جو میں آپ کو اینڈ پہ ضرور بتاؤں گی اور کچھ پوائنٹس ہوں گے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو اس میں آپ کا نقصان نہ ہو ابھی میں جہاں پہ آپ کو ایک سوشل میڈیا کی سرویس بائی کر کے دکھاؤں گی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہے بلکہ بہت ساری سرویسز ہیں جو لوگوں کو چاہیے ہوتی ہیں اور میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہ ویڈیو پوری دیکھے بغیر اس ویب سائٹ پہ کام مت کریے گا مت کریے گا پہلے میری ساری باتیں سن لینا اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے آپ کا دماغ مانے تو اس ویب سائٹ پہ جانا ورنہ مت جانا ابھی میں نے ایک سرویس جہاں سے بائی کرنی ہے آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے تو مجھے ابھی ایک چینل پہ سبسکرائب بلس چاہیے آپ نے جہاں پہ جو بھی سرویس بائی کرنی ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس میں فنڈز ایڈ کرنے پڑیں گے اب آپ کہیں گے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے ہم کہاں سے ایڈ کریں گے وہ بھائی صبر کرو ویڈیو کے اینڈ پہ سارا کچھ بتانے والی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بس تھوڑا سے صبر کر لو یہ پہلے سیکھ لو تو سب سے پہلے ابھی میں نے یہاں پہ ایک آرڈر لگانا ہے اس کے لیے مجھے اپنے اکاؤن میں پیسے جائے اس لیے میں یہاں پہ آکے سائٹ پہ جو تین لائنز ہیں اس پہ کلک کروں گی سائٹ منیو میں آؤں گی اور جہاں سے ایڈ فنڈز پہ کلک کر دوں گی اب یہاں پہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہوتے ہیں میں یہاں پہ ایزی پیسہ ٹو ایزی پیسہ میتھڈز کرنے والی ہوں اس میں اور بھی کافی سارے میتھڈز ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے تو آپ کمنٹ کر دینا میں اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی سارے اکاؤنٹ کے بارے میں بتا دوں گی ایزی پیسے میں میں نے فنڈ ٹرسفر کرنا ہے جہاں پہ ان کا نمبر دیا ہے باقی سارے بھی ڈیٹیلز ہیں میں نے یہاں سے ان کا نمبر کاپی کرنا ہے ان کا اکاؤنٹ ہولڈر نیم دیکھ لینا ہے اور اپنی ایزی پیسہ ایپ میں آکے میں نے ان کو فنڈ ٹرسفر کر دینا ہے جتنے مجھے اکاؤنٹ میں چاہیے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے میں سینڈ منی پہ کلک کروں گی اور ایزی پیسہ ٹرسفر پہ کلک کروں گی اس کے بعد یہاں پہ میں ان کا نمبر جو میں نے کوپی کیا ہے وہاں سے وہ جہاں پیسٹ کر دوں گی ان کا نمبر سلیکٹ کروں گی اور میں نے ابھی اس اکاؤنٹ میں 500 ٹرسفر کرنے ہے تو جہاں پہ میں اماؤنٹ لے کے نیکسٹ کر دوں گی یہ اماؤنٹ میں نے سینڈ کر دی ہے اب آپ نے کہا کرنا ہے یہاں پہ اوپر میسیج آیا ہے 3737 سے اس میسیج کو اوپن کرنا ہے اس میسیج کے اینڈ پہ جو ٹرسکشن آئیڈ ہے ٹی آئیڈ ہے اس کو ہم نے کوپی کرنا ہے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر کے جہاں سے اسے کوپی کر لیتے ہیں کٹ کر لیا ہے یہاں سے واپس آپ نے پینل میں آنا ہے اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ ٹرسکشن آئیڈ کے نیچے اس آئیڈ کو پیسٹ کر دینا ہے اور اماؤنٹ جتنی ہم نے سینڈ کی ہے وہ جہاں پہ لکھنی ہے 500 کی ہے اس کے بعد اس باکس کو چیک کر دیں then pay پہ کلک کر دیں فنڈ اپ ڈیٹیڈ مطلب ہم نے جو پیسٹے سینڈ کی ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو گئے ہیں اب ہم نے آرڈ لگانا ہے تو سائیڈ پہ 3 لائنز والے منیو میں آئیں گے اور یہاں پہ نیو آرڈ کو سیلیکٹ کریں گے اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرا فنڈ ایڈ ہو چکا ہے اور میرے جو آرڈ کا ٹرس ہے وہ 503 روپیز ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں نے جہاں سے جو آرڈ لگانا ہے اس کی کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے تو جیسے کہ مجھے ابھی ایک چینل پہ سبسکرائبرز چاہیے اس لیے میں جہاں پہ کٹیگری سیلیکٹ کروں گی تھوڑا سا اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور جہاں پہ یوٹیوب سبسکرائبرز نونڈ راپ والی سرویس کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے اب اس کٹیگری میں بھی جو ہے ڈیفرنٹ ریٹس والی سرویس ہوگی تو میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی لینی ہے ابھی میں نے بارہ سو برٹیس روپیز والی لینی ہے جس کا کوڈ ہے یہ میں نے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے دوبارہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہو اتنے ٹائم میں سٹارٹ ہوگا اس کی سپیڈ ہوگی اس کی کوالٹی ہوگی وغیرہ وغیرہ سارا کچھ آپ پڑھ سکتے ہو جانے اور نیچے کر کے اب جہاں پہ آپ نے اس چینل کا لنک پیسٹ کرنا ہے جس پہ آپ یہ سبسکرائبرز لینا چاہتے ہو اس کے نیچے آپ نے قوانٹیٹی لکھنی ہے کہ کتنے سبسکرائبرز رہی ہیں آپ جیسے قوانٹیٹی لکھیں گے نیچے چارجز خود بہتود آ جائیں گے کہ اس کے اتنے چارجز ہیں میں نے فور ہنڈرڈ لکھا ہے تو چارجز آئے ہیں فور ہنڈرڈ نائنٹی تری روپیز ہے اس لئے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتی اس کی قوانٹیٹی کو فور ہنڈرڈ فائر کیا تو ابھی بھی میرے پیسے بچ رہے ہیں فور ہنڈرڈ ٹین کیا تو آپ اوپر چلا گیا تو میں یہاں پہ کر لیتی ہوں فور ہنڈرڈ ایٹ ٹھیک ہے اب پوری ہو گئے فور ہنڈرڈ فری روپیز جہاں سے میں نے اس کو سبمٹ کر دینا ہے تھوڑا سا جہاں پہ ویٹ کریں گے your order has been received یعنی آپ میرا order جہاں پہ سبمٹ ہو چکا ہے جہاں پہ کچھ ٹائم تک ورک سٹارٹ کر دیں گے جو سبسکرائبرز ہیں اس چینل پہ وہ آہستہ آہستہ بڑھنا سٹارٹ کر جائیں گے اب باتیں ہیں ان سوالات کی طرف ان ٹپس کی طرف جو اس ویب سائٹ پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے سننا اور جاننا لازمی ہے سب سے پہلی بات ہو یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو صرف سبسکرائبرز نہیں بلکہ اور بھی کافی سرویسیز ملتی ہیں جیسے کہ واش ٹائم ویوز لائک انسٹرگرام سرویسیز ٹک ٹاک سرویسیز فیس بک سرویسیز یہ ساری بھی آپ آگے سیل کر سکتے ہو اور اس سے بھی انہیں کر سکتے ہو دوسری بات کہ اگر آپ نے سبسکرائبرز جہاں سے بائی کرنے ہی ہے تو کبھی بھی اپنے مین اور آرگینک چینل کے لیے بائی نہیں کرنے جس پہ آپ منت کر رہے ہیں پھر اپنے بائی تاب کرنے ہے جب آپ چینل سیل بائی کا کام کرنا چاہتے ہو یا پھر آپ کسٹمرز کے لیے بائی کرنا چاہتے ہو کسٹمرز کہوں سے ملیں گے فےس بک سے ملیں گے وہان پہ بھی مل جائیں گے اب کسٹمر ٹونڈنے آپرے اور ان کے ساتھ اپنا ٹرسٹ بنانا ہے اب آپ کہیں گے کہ مارے پاس فندس نہیں ہے پہلے سا ایڈ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پہ تو تھوڑی بہت انویس ملگ رہی ہے تو دو چیزیں ہیں اگر تو آپ کے پاس ضرورت سے ہٹ کے کچھ پیسے پڑے ہوئے جو آپ افورڈ کر سکتے ہو انویسٹ کر سکتے ہو تو کر لیں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ اپنا ترسٹ بیل کریں اس سے پیمنٹ ایڈوانس لیں پیمنٹ پینل میں ایڈ کریں اور سروس لے لیں اب جو پیمنٹ آپ نے لینی ہے یا نا کلائنٹ سے وہ اس حساب سے لینی ہے کہ اگر آپ کو یہ سروس پینل میں 1232 روپیز کی جو بھی سروس آپ نے لینی ہے اس کا ریٹ چیک کر لینا ہے جو بھی ریٹ ہے اس سے ریٹ بڑھا کے آپ نے اپنے کلائنٹ کو بتانے ہے کیونکہ جو آپ ریٹ بڑھا کے بتاؤ گے وہ جو اوپر والا ریٹ ہوگا وہ ہی آپ کا پروفٹ ہوگا وہ ہی آپ کی ارننگ ہوگی جیسے ابھی میں نے 1232 والے سبسکرائبرز لیا آپ نے بھی یہ لینے ہے آپ کسٹمر سے اس کے پندرہ سو روپیز بھی لے سکتے ہیں دوزار بھی لے سکتے ہیں پچی سو بھی لے سکتے ہیں تو اوپر کے پیسے آپ کے وہ پروفٹ آپ کا وہ ارننگ آپ کی امید ہے کہ جیسے سب کچھ آپ کو اچھے سے سمجھ آگے ہوگا نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو اور ہاں یہ جو سائیڈ منیو میں فیچرز ہیں اگر ان کی سمجھنا ہے تو بھی کمنٹ کر سکتے ہو ان کے لیے الگ ویڈیو بنا دوں گی اور اگر پیمنٹ ایڈ کرنے کے جو ادر میتھڈ ہیں ان کی سمجھنا آئے تو اس کے لیے بھی کمنٹ کر دینا اس کے لیے بھی الگ سے ایک ویڈیو آ جائے گی کیونکہ اس میں کچھ میتھڈ آٹو ہیں یعنی جیسے میں نے پیمنٹ ایڈ کی اب وہ آٹومیٹکلی آئڈ ہو گی اور کچھ مینول ہوتے ہیں تو اگر سمجھنا ہے کمنٹ باکس کھلا ہے وہاں پر پوچھ سکتے ہو اب میرا اگلہ خوش ہو گیا اگر سبسکرائب نہیں نہ کرو گے تو کچھ مینٹ میں اٹھ کے پانی بھی لینا ہے